دوستو مکہ سے آئے یہ ویڈیو اس وقت تو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں ایک حاجی کھانے کعبہ کے سامنے حتیم کی دیوار پر سر رکھ کر عجیب طرح سے دہاڑے مار کر رو رہا تھا تواف کرتے لوگ سبھی یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران تھے لیکن آگے جو ویڈیو میں ہوا اس میں سب کی آنکھیں کھول کر رکھ دی دوستو اس وائرل ویڈیو میں لوگ کھانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ تب ہی اچانک ایک طرف سے کسی کے دہاڑے مار کر رونے کی آواز آتی ہے سب لوگ بڑی حیرانی سے اس شخص کو دیکھتے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ آخر اسے کیا ہو گیا دراصل جب یہ شخص حتیم کے پاس پہنچا تو وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی یہ شخص وہاں تو نماز نہ پڑ سکا لیکن حتیم کی دیوار پر اپنا سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے لگا دوستو حاجیوں نے پاس آ کر اس شخص کو سمجھایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن آپ یہاں پر ایسا نہ کریں جس سے تواف کرنے والے اور لوگوں کو پریشانی ہو بلکہ اکیلے میں اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کریں یہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کی آواز سن کر ڈر جائیں یہ پورا ویڈیو اتفاق سے دوستو کسی کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جس کو پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا اور خوب زیادہ جم کر شیر کیا بے شک اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر یاد کر کے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے ویڈیو نے اگر دوستو آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا یہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فیہ مانو